ہمارے ساتھ ہیں کپل میشرا جی کپل میشرا جی آپ بھی بتائیں آج آپ نے یہ کہا کہ دلی کے مکہ منطری پہلے مکہ منطری جن کے پر حوالہ کا آروپ لگایا ہے وہ بھی آپ نے آروپ لگایا ہے آروپ نہیں لگایا سر میں نے ثبوت رکھے ہیں تتھے رکھے ہیں ڈاکومنٹس رکھے ہیں ایویڈینسز رکھے ہیں پورے دیش کے سامنے رکھے ہیں ایک ایک چیز کا سرکاری ڈاکومنٹ ایک ایک چیز کا ایک ایک ڈائریکٹر کا ڈن نمبر اسی کمپنی ریسیٹ نمبر سب رکھے ہیں تو یہ آروپ نہیں ہے یہ ثبوت ہے جو میں نے دیش کے سامنے رکھے ہیں دیش کے پہلے مکہ منطری ہے جن کا حوالہ کا کنیکشن ثابت ہوا ہے دو باتیں ہوئی ہیں کل اروند کیجریوال نے ایک ویڈیو چلایا ویڈیو میں مکیش کمار یہ کہہ رہے ہیں چاہتے تھے کہ مکیش کمار کے نام کے آگے باقی سب چھپ جائے اور چاروں ڈونیشن مکیش کمار کے اوپر چلی جائے میں نے آپ کو لیٹر ہر دکھایا دو چندے پر مکیش کمار کا سائن ہے تیسرے پر کس کا سائن ہے ہیم پرکاش کا سائن ہے یہی ہیم پرکاش کا نام اروند کیجریوال چھپانا چاہتے تھے کون ہے یہ ہیم پرکاش یہ ہیم پرکاش روہی ٹنڈن کی ڈیولین کمپنی کا ڈائریکٹر ہے جس کے یہاں پر ڈی مونٹائیزیشن کے ٹائم پر چھاپے پڑے ہیں نوٹوں کی گڑڈیاں برامہ دوئی ہیں سوفے سے نوٹوں کی گڑڈی بستر سے نوٹوں کی گڑڈی باتھروم سے نوٹوں کی گڑڈی بلیک مانی کو وائٹ مانی کرنے کا پورا ایکسپوز ہوا ہے آئی ٹی کی ریڈ میں اس کا نام اروند کیجریوال نے چھپا لیا جان موجھ کے ویڈیو چلایا کہ چاروں ڈونیشن مکیش کمار نے دی ہے کیوں چھپایا اس کا نام کیونکہ آپ کا حوالہ کا نیکسس سیدھے سیدھے ثابت ہوتا تھا اروند کیجریوال آئی ریس آفیسر ہے انہیں پورے کانون کی سمجھ ہے انہوں نے کل وہ ویڈیو جان موجھ کے ٹویٹ کیا تھا اور اسی لئے ان کی ٹویٹ کے بعد میں نے تورنت بولا تھا کہ آپ آئی ریس ہو امید ہے آپ نے یہ ویڈیو جانتے بوجھتے ٹویٹ کیا ہوگا یہ میں نے بولا تھا تو حیم پرکاش کا نام چھپانے کی کوشش کری پہلا تثی ثابت ہوا دوسرا تثی مکیش کمار نے چندہ کیوں دیا مکیش کمار کی ایک کمپنی ہے اسکین ایسوسیٹ جس کو ویٹ ڈپارٹمنٹ سے نوٹس ملا کمپنی بند کرنے کا کیونکہ وہ ٹیکس نہیں دیتا دلی کی سرکار کو ویٹ نہیں دیتا اس کو دلی کی سرکار سے ٹیکے ملے ہوئے ہیں اس کو نوٹس آتا ہے کہ تیری کمپنی بند کر دی جائے گی تم ٹیکس نہیں دیتے ہو وہ آدمی ٹیکس نہیں دیتا اس کے ٹیکے چلتے رہتے ہیں وہ آدمی کیا کرتا ہے رات کو بارہ بجے حوالہ شیل کمپنی کے مادیم سے ایک کروڑ روپیہ آم آدمی کے پارٹی کے کھاتے میں ڈالتا ہے یہ سیدھا سیدھا پبلک کرپشن بھرشتا چار کا کیس ہے رشوت خوری کا ماملہ ہے جہاں پہ ایک آدمی ٹیکس نہیں دیتا اس کی کمپنی کو نوٹس ملتا ہے وہ اس نوٹس کے بدلے کیا کرتا ہے وہ پارٹی کو چندہ دیتا ہے رات کو بارہ بجے شیل فر جی کمپنی کے مادیم سے اور اس کو اروند کیجریوال کہتے ہیں کہ ویڈیو چلا لو اچھی راجنیتی کو فنڈ کرنے کے لیے اس آدمی نے پیسہ دیا ہے میں کو لگتا ہے اس سے بڑا بھنڈا فول اروند کیجریوال کا جندگی میں نہیں ہوا جو آج ہوا ہے یہی آمادی پارٹی جب بھی کانفرنس ہوتی جب بھی ان پر سوال اٹھتے ہیں کہ آپ نے جو فنڈنگ ہو رہی ہے جو پیسہ چندہ آ رہا ہے اس کو آپ اجاگر کیوں نہیں کرتا کہتا ہے کہ ہمارا جو بھی ایک ایک روپے کا چندہ آیا وہ پوری طریقے ویب سائٹ پر تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آمادی پارٹی ویب سائٹ کی بات کرتی ہے جو چندہ ہم جیسے لوگ دیتے ہیں دس بیس پچاس سو روپے کا وہ ویب سائٹ پر ڈالتے ہیں جو پیسہ حوالہ سے آتا ہے وہ چھپاتے ہیں انکم ٹیکس سے بھی الیکشن کمیشن سے بھی اور جنتہ سے بھی مین ان کا دندہ حوالہ اور بلیک منی کا ہے اور اسی لئے میں نے کہا ہے جس دن ویدیشی دوروں کی جانکاری مل گئی راگاو چڑھا کے درگیش پاٹھک کے سنجے سنگھ کے ستندر جین کے منیش ششو دیا کے ان کے جس دن ویدیشی دوروں کی ساری جانکاری جنتہ کے سامنے آگئی اس دن اروند کے جریوال ہندوستان چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کتنے دن بچیں گے ساری دلی کو پتا ہے ستندر جین کیا ہے اروند کے جریوال کو پتا ہے سارے ویدھائیقوں کو پتا ہے اور منتری منڈل کو پتا ہے کتنے دن بکرے گی اممہ کب تک خیر منائے گی اور اروند کے جریوال کالر میرے ہاتھ میں ہے چھے فلا فلاک سٹاف مارک سے جس دن نکلیں گے سیدھا تیہار جائیں گے اس دن یہ کب تک امید کی جانی چاہے گی کب تیہار تو پہنچا دیں گے بھگوان اوپر ہے بھگوان دیکھ رہا ہے سبتی کی لڑائی ہے ایمانداری کی لڑائی ہے کھلے ہو کے لڑ رہے ہیں یہ تھے کپیل مشتہ جن کا کہنا تھا کہ جو اربیند کیجیوال کا کالر ہے وہ ان کے ہاتھ میں اب یہ دیکھنا ہے کہ جانچ اجنسیا کب تک اس پورے معاملے کو دیکھ کر جانچ کر پاتی ہیں کیمرمنٹ شروع کر سکتا ہے انہیل کمار سنگھ ٹوٹل یوز ٹیل لی